سارفین کو بجلی کی ضروریات باہم پہنچانے کے لیے تقسیم کار کمپنیاں مصروف عمل ہیں جو کہ گھرلو سارف سے لے کر تجارتی اور سنتی سارفین تک اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے میں شب و روز کمر بستا ہے گیپکو کا اس حوالے سے کیا کردار ہے تفصیلات دیکھتے ہیں اس ریپورٹ میں دنیا کے پسماندہ ممالکوں ترقی پذیر یا ترقی آفتہ تمام کی معاشی اور معاشرتی ترقی کے لیے قلیدی حیثیت توانائی کو حاصل ہے اور توانائی میں سب سے مرکزی اور بنیادی انصر پاور ہے لہٰذا اگر اپنے وطن پاک کی بات کی جائے تو اس میں سارفین کو بجلی کی ضروریات فراہم کرنے کے لیے تقسیم کار کمپنیاں مصروف عمل ہیں جو کہ ایک گھرلو سارف سے لے کر تجارتی اور سنتی سارفین کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے میں ہر لمحہ کمر بستا ہیں پاکستان کی تقسیم کار کمپنیوں میں نمائع اور منفرد مقام کی حامل تقسیم کار کمپنی گزنوالہ الیکٹرک پاور کمپنی یعنی گیپکو بھی شامل ہے گیپکو کا دائرہ کار زلہ گزنوالہ گزرات نارو وال سیالکوٹ منڈی بھاولدین اور حافظ آباد کے ازلہ کے تمام گھرلو تجارتی اور سنتی سارفین پر محیط ہے جن کی تعداد تقریباً 33 لاکھ ہے اور اگر گیپکو کے مختلف شعبوں کی بات کی جائے تو یہ کمپنی آپریشنز کنسٹرکشن مینٹیننس سیفٹی اور بالخصوص جی ایسی سمیت دیگر اہم شعبہ جات میں نہ صرف اپنے ملازمین کو روزگار فراہم کیے ہوئے ہیں بلکہ معزز سارفین کو بہتر میاری اور بلا تاتل بجلی کی سپلائی پہنچانے میں مصروف عمل ہے گیپکو کے دیگر شعبوں کی طرح جی ایسی یعنی گرڈز اسٹیشنز کنسٹرکشن نہائیت اہمیت کا حامل شعبہ ہے اس شعبہ کی ذمہ داری میں گرڈز اسٹیشنز کی تعمیر سمیت بڑے بڑے کورین پول، ڈوہیکلز، اسٹرکشلز، ٹاور کی تنصیب جن پر سے 132 کیوی کی لائنز کو گزارنا یا بچھانا شامل ہوتا ہے موجودہ چیف اگزیکٹیف گیپکو انجینئر جام محمد عیوب نے رائٹ مین فور در رائٹ جوب کے تقریباً گیارہ ماہ قبل انہیار اور فرض شناس انجینئر مرزا فیصل نفیس کو بطور پروجیکٹ ڈیریکٹر جی ایسی کی ذمہ داریاں سونپی تو انہوں نے اپنی تیناتی کے گیارہ ماہ کے دوران سات سال سے بارہ سال تک کے زیرے التوا منصوبوں کو اپنی اور اپنی ٹیم کے شابانہ روز محنت سے مشکل حالات اور دیگر رکاوٹوں کے باوجود پایہ تکمیل تک پہنچایا اور گیپکو چیف کے حسن انتخاب کو سچ کر دکھایا پروجیکٹ ڈیریکٹر جی ایس فیصل نفیس نے ایک سال میں پہلے سے موجود سکسٹی گریڈ اسٹیشن میں ایک اور یعنی ایک سیڈما گریڈ ایٹی ایم وی اے جس کی تعمیر پر تقریباً تین سو چالیس ملین روپے لاغت آئی مکمل کیا اسی طرح اگر جی ایس سی کی گیارہ ماہ کی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے تو سیال کورٹ ایک سو بتیس کیوی لائنز کو ایک ماہ میں دو سو سٹھ سٹھ میلین کی لاغت سے مکمل کیا گیا گزرات وزیر آباد ایک سو بتیس کیوی لائنز کو تقریباً آٹھ ماہ میں ایک سو اکتالیس میلین میں مکمل کیا گیا اور جلال پل جٹا میں دولتا نگر ایک سو بتیس کیوی لائنز اڑائی مکمل کی گئیں جو کہ دولتا نگر گریڈر سٹیشن کو سپلائی مہیا کرے گی اسی طرح پسرور کورٹ آگا ایک سو بتیس کیوی لائنز تقریباً ڈیڑھ ماہ کے اندر تیس میلین کی لاغت سے مکمل کی جا چکی ہے اتنے قلیل دورانیے میں سالوں سے زیرے التوا منصوبوں کی تکمیل میں چیف اگزیکٹیف گیپ کو جاں محمد ایوب کی خصوصی دلچسپی اور مکمل سپورٹ سے ہی ممکن ہو سکتی تھی جی ایسی کی تمام تر محنت اور منصوبوں کی تکمیل سے سارفین کو لوڈ شیڈنگ میں کمی کے ساتھ ساتھ بلا تاطل اور میاری سروسز میسر آئیں گی جی ایسی کے مستقبل کے منصوبوں کی بات کی جائے تو دو نئے گریڈ اسٹیشنز ایک سو بتیس کیوی سٹی ہاؤسنگ اور وانڈو میں بنائے جا رہے ہیں اسی طرح سولہ نئی ایک سو بتیس کیوی ٹرانسمیشنز لائن کے منصوبے شامل ہیں تاکہ سارفین گیپ کو کی بڑتی بزلی کی طلب کو بروقت اور میار کے ساتھ پورا کیا جا سکے جی ایسی کی تمام تر کامیابی میں معامل شعبہ ڈیویلپمنٹ ہے گیپ کو کے شعبہ ڈیویلپمنٹ کے چیف انجینئر شاہد سیما نے ان صوبوں کی تعمیر اور تکمیل میں جی ایسی کے پروفیشنل عظم کو بھرپور طریقے سے سرانجام دیا تاکہ گیپ کو سارفین کا گیپ کو پر اعتماد اور یقین قائم رہے